بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین نگرامی السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ کو ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ کو پسند آتی ہوں گی یقینی طور پر آپ کا جو ریسپونس ہے اس سے ہمیں لگ بھی رائے کہ آپ کو پسند آتی ہیں کیونکہ جو آج کل ویورز آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے زبردست آ رہے ہیں اور اگر آپ اسی طرح کے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ کس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آج ہم بات کریں گے غزوہ ہند کے حوالے سے اوریو مقبول چاند صاحب جو پاکستان کے بہت ہی سینئر صحافی ہیں پچھلے چند دنوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزوہ ہند ہوگی وہ پاکستان نہیں لڑے گا افواج پاکستان کو اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا جبکہ وہ پہلے جو ان کی ویڈیوز ہیں ان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند پاکستان لڑے گا افواج پاکستان لڑے گی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اویس نصیر صاحب موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے اس حوالے سے کافی ایکٹیف رہتے ہیں غزوہ ہند کے حوالے سے سب سے پہلے اویس پہ بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا غزوہ ہند میں بلجان صاحب جوہے وہ پہلے کہتے تھے کردار ہوگا لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کردار نہیں ہیں نہیں ہوگا کوئی کردار اس میں ادا نہیں کرے گا پاکستان پہلے وہ سچ کہہ رہے تھے یا اب وہ سچ کہہ رہے ہیں اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں بہت شکریہ شاکر انورزیب آپ کا اصل میں میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ شخصی تنقید نہ کی جائے زیادہ وہ مناسب نہیں ہوتا اتنا زیادہ ایک دوسرے کے اوپر انگلے اٹھانا لیکن جب بلکل بقاعدہ طور پر کوئی بندہ غلط رستے کی طرف اس کی ایک آرڈینس ہو اور وہ غلط کسی ڈریکشن میں لوگوں کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہو تو پھر بولنا پڑتا ہے تو اس سوال یہ سیشن سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ ہم اس پہ گفتو کر سکتے ہیں یا نہیں تو میں نے ڈیلیبریٹلی آپ کو اللہ کیا ہے کہ آپ اوریا صاحب کا نام لے کر ان کو پن پوائنٹ کر کے بات کر رہے ہیں تو میں نے ڈیلیبریٹلی آپ کو اللہ کیا کیونکہ میں نے ضروری سمجھا کہ جو حق ہے جو صحیح بات ہے اس کو سامنے آنا چاہیے ان کے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ ان کو نام لے کہ بات کرنا ٹھیک اینہ میرے حیال سے اصل میں ہم میں پتا نہیں چلتا جب ہمارے آڈینس اتنی زیادہ ہو دو لاکھوں لوگ ہماری بات سن رہے ہوں ایون ایک یا دو بندے بھی ہم سے بات سن کر کچھ سیکھ رہے ہوں یا اس سے انسپائر ہو رہے ہوں تو ہمارے اوپر بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی آ جاتی ہے کوئی غلط کونسیپٹ کوئی ویگ بات کوئی شورٹ کمینگ کے ساتھ بات ڈیلیور کرنا ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے تو سب سے پہلے تو میری اوریا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق پر قائم رکھے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کافی ساری عمر کسی اچھے کام میں گزار دیتا ہے خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے ٹائم گزارتا ہے لیکن کبھی آخری عمر میں اپنی کو ایسی غلطی کر دیتا ہے کہ کہیں اس کے پچھلے عمال بھی ضائع نہ ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوریا صاحب جینوینلی یہ جانتے ہیں یہ مانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ہی افواج غزوہین لڑیں گی اور پاکستان کو ہی غزوہین میں پتا ملے گا لیکن وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں جو میں نے اندازہ لگایا اس کے بیچے اس کی انٹینشن کوئی بھی ہو سکتی ہے ان کی کہ وہ می بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم جاتی ہو رہی ہے تو می بھی ان کا خیال ہو کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کریں سوفٹ امیج دیں تو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر معاملہ تھوڑا سا نرمی کا آجائے می بھی ہماری آرمی کے اوپر ہماری فورسز کے اوپر پریشر ہو اس وجہ سے انہوں نے یہ نیریٹیف دینا شروع کر دیا ہو کہ بھئی تھوڑا سا سوفٹ امیج بیلڈ کریں یہ نہ ہو کہ ہمارے کچھ معاملات خراب ہو جائیں ہمسائے ملک کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہمارے بیانات کی وجہ سے امیج اور امپریشن کی وجہ سے کوئی ہندوستان کی طرف سے ریٹیلیشن آجائے یا می بھی کوئی اور انٹینشن بھی ہو سکتی ہے یہ یہ میں سمجھتا ہوں باقی کیونکہ ان کے پہلے کے بیانات ان کا کانٹینٹ ان کی حادیث کے اوپر گرفت اس سے بات یہ بالکل واضح ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ غزوہ ہند پاکستان سے ہی لڑی جائے گی پاکستان کی افواج ہوں گی جو ہندوستان کے جو حکمران ان کو بیڈیوں میں جکڑ کر لائیں گے لیکن وہ جان بوجھ کر فور وٹیور ریزن یہ بات کر رہے ہیں لیکن میں اپنی آڈینس کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ کی آڈینس کے توسط سے بھی کہ جہاں تک یہ بات پہنچے گی سب لوگوں کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین بدلنے سے نہیں بدلتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی وہ پتھر کے اوپر لکیر ہے وہ بدل نہیں سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی جیسے ہمیں گائیڈ فرمایا جو تقدیر اللہ تعالی نے لکھ دی وہ ویسے ہی منوان ہو کر رہنی ہے تو کسی کے کہنے سے شور مچانے سے یہ بات بدل نہیں جاتی جہاں تک بات ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی یا ان کے ساتھ سختی کی یا ان کے ساتھ ظلم و ستم کی تو وہ ظلم و ستم تو مودی سرکار کا ویسے ہی ان کا طریقہ کار یہی ہے ان کا طریقہ باردات یہی ہے یہی وہ مودی ہے جنہوں نے گجرات میں مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی تھی سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا تھا یہی وہ مودی ہے جو رسس سے بی جے پی کی شاخ کا جو ہے نا وہ نمائندہ ہے اور ان کا ایجنڈا ہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالا جائے تو یہ ہمارے کسی نیرٹیف کو چینج کرنے سے ان کا اٹیچوڑ مسلمانوں کے ساتھ چینج نہیں ہو جائے گا ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جو حق بات بیان کرنے سے ضرور نیرٹیف یا ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ خراب اگر ہو رہے ہیں تو اس میں نرمی آ سکتی اور وہ حق بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں ہوتے ہوئے ابو جہل کے خلاف بھی علم جہاد بلند نہیں کیا یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے غزوہ ہند ہے ہی نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کا کام نہیں بنتا کہ وہ اپنے حکمانوں کے خلاف جہاد کریں یا جنگ کریں یا کتال کریں یا لڑائی کریں یا بغاوت کریں مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ اپنے رونس کے مطابق چلیں اپنے حکومت کے جہاد نہیں کر سکتے نہیں وہ بالکل نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ پاکستان آجائے یہاں پر ہجرت کر لیں تو یہاں پاکستان کے ساتھ شامل ہو کر وہ کر سکتے ہیں وہ اندر سے اس کی اجازت نہیں ہے اچھا اگلا سوال میں آپ سے یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے نام مودی وہ مسلمانوں کا قتلیام کر کے بوٹ حاصل کر رہا ہے سوال میں آپ سے یہ ہے کہ ظالم حکمران کے حلاف کلمہ حق کہنا جائز نہیں ہے کیا کیا کلمہ حق نہیں کہنا چاہیے کہنے ہی نکلنا چاہیے ظالم حکمران کے حلاف دیکھیں کلمہ حق تو ظالم حکمران ہو یا نہ ہو ظالم کوئی آپ کا دوست ہو کلیگ ہو احباب ہو فیملی ممبرز ہو کلمہ حق تو ارک کے سامنے کہنا چاہیے من راہم انکم من کرن فالیغیر ہوگی یدی فالیلم یستطیق فبلسانی فاللم یستطیق فبقلبی فوازفوالیمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تم میں سے برائی ہوتے دیکھیں اس کو روکے ہاتھ سے روکے اگر نہ روک سکے تو دل میں برا جانے اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے برا کے اور اگر زبان سے نہ روک سکے تو دل میں برا جانے لیکن اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا تو اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں اس کے اندر اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو کلمہ حق تو ہر ایک کے سامنے کہنا چاہیے چاہے وہ حکمران ہو چاہے کوئی دوست عباب ہوں فیملی میمبرز ہوں بغاوت نہیں کرتی چاہیے ظالم کے حلاف کلمہ حق کہنا چاہیے تو دیکھیں آپ سوال چینج کر رہے ہیں نہیں نہیں مطلب کہ وہ ظالم ہے نا تو کلمہ حق تو ہر ایک کے آگے کہنا چاہیے لیکن اگر حکمران کے خلاف چاہے وہ مسلمان حکمران ہو یا کافر تلوار اٹھانا جائز ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اللہ کے مدد آپ کے ساتھ تھی جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اللہ تعالی کے اختیار میں تھا ایک کن کہتا کو اور سارے جیسے ہاتھی والوں کو اللہ تعالی نے ابابیلوں سے تباہ فرما دیا تھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا ان کی ساری کی ساری ترقیبیں ان کی ساری کی ساری چلاکیں اللہ تعالی نے اُلڑ دی اور اللہ تعالی نے آسمان سے ابابیل بھیجے جو ان کے پر پتھر برساتے تھے اور ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا تو اللہ تعالی نے مکہ والوں کی تائید میں جن ابابیلوں کو بھیجا تھا ان مکہ والوں کے خلاف بھی اللہ تعالی ان ابابیلوں کو بھیج سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ ابو جہل کے خلاف مکہ کے دوسرے سرداروں کے خلاف ابو لہب کے خلاف تلوار اٹھائیں یا جنگ کریں لڑائی کریں اس سے صرف فتنہ ہوتا ہے فساد ہوتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے مظلوم ہوتا ہے اس کا اور زیادہ نقصان ہوتا ہے اس لئے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اگر اجازت ہوتی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے لہٰذا چاہے وہ اندوستان کے مسلمان ہوں کہیں کے بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہجرت کر سکتے ہیں وہ وہاں سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چھپکے سے نکل گئے اور مدینہ منورہ چلے گئے ہجرت کر دیں وہاں سے پھر دوسری ریاست کے ساتھ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ جنگ کیا تو یہ معاملہ اندوستان کے مسلمان کر سکتے ہیں انہیں جس جس کو موقع ملے جیسے رستہ ملے وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں پاکستان کی طرف آ جائیں کسی اور مسلمان والے کی طرف چلے جائیں آستہ آستہ وہاں سے سائیڈ پر ہوتے جائیں مقبوضہ کشمیر تک آ جائیں جہاں مسلمانوں کی دنسٹی کے علاقے وہاں آ جائیں لیکن انتظار کریں جب تک کہ اللہ تعالیٰ امام المہدی کو نہیں بیشتا جس کا وقت بہت قریب ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں اندر سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا انشاءاللہ اگلی بار بھی کوئی اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آئیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان و انداباد